اور نشپکشی نیوز میں اب بات بہوجن سماج پارٹی کی کیونکہ آکاش آنند کو خاموش کیے جانے کے مددے پر سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے بیچ ٹھن گئی ہے اکیلیش یادب نے کہا کہ اس چناو میں بی ایس پی کو ایک بھی سیٹ نہیں آ رہی کیونکہ بی ایس پی کے پرمپراغت سمرتک آرکشن اور سمویدھان کو بچانے کے لیے انڈیا گڑبندن کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن مائیواتی نے سماجوادی پارٹی کو یہ نصیحت دے دی کہ بی ایس پی میں کیا چل رہا ہے اس پر ووٹ پڑی نہ کریں بی ایس پی کی چنتہ نہ کریں پارٹی جنتہ پارٹی سے سیدھا مقابلہ سماجوادی لوگ کر رہے ہیں میں تمام بہوجن سماج کے لوگوں سے اور تمام وہ لوگ جو بابا ساپ کے راستے پر چلتے ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنا بوٹ نہ خراب کرنے شناؤں میں لوگ تنت کو بچانے کے لیے بابا ساپھینوہ امریزیہ جی کا سمیدھان بچانے کے لیے آرکشن بچانے کے لیے سچھا کو بچانے کے لیے سماجوادیوں کی مدد کریں جانپور، واراناسی، بستی، مائیوٹی نے بارہ سیٹوں پر امیدوار بدلے اور اکھلیش یادو نے مائیوٹی کو بی جے پی کے پالے میں ہونے کا الزام بکا دیا لیکن اسی بیچ دیر رات مائیوٹی نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کے چھٹی کی اور اکھلیش یادو نے اسے اپنے آروپوں کا سبود بتا دیا بودھوار کے رات بی ایس پی ادھاکش مائیوٹی نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ گھوشنا کی کہ انہوں نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کو نیشنل کورڈینیٹر پت سے ہٹا دیا اور اب آکاش آنند مائیوٹی کے اترادھکاری بھی نہیں ادھر مائیوٹی نے یہ فیصلہ سنایا اور ادھر سماجبادی پارٹی اور کانگریس نے بی ایس پی کو بی جے پی کے ایجنٹ بتا دیا مائیوٹی جی نے آکاش آنند کو برطاز کر کے یہ بات جگ جاہیر کر دیئے کہ بسپا و بھاسپا کا آگوشت گڑ بندن ہے مائیوٹی بھوزن سواج پارٹی کو ایک پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنی کی طرح چلاتی ہے مائیوٹی جی جیسا چاہے ویسا نیڈے کر سکتی ہے آکاش آنند جس طرح سے گیر ذیمہ دارنا بیان دے رہے تھے اور بھارتی انتہ پارٹی کو لے کر کے جس طرح کی اپمانجر کی پڑی انہوں نے کی تھی جنتہ کے بیچ میں ان کا بہت آکروس اس کو لے کر کے پنپا تھا اور مائیوٹی جی نے اس بات کو محسوس کیا اسی لئے آکاش آنند کو تمام جمعیداریوں سے مکت کرنے کا کام کیا ہے لیکن مائیوٹی جی جو بھوزن سماج پارٹی ایک میسن کے روپے مانا کرتی تھی جو بعد میں کمیسن میں تبدیل ہو گیا ہے کیا اس میں کوئی بدلاؤ کر پائیں گی کیا وہ پریوار کے اتر پھر پارٹی کے کمان کسی سامانے دلک کو دیکھ کر کے پارٹی کو آگے بڑھا پائیں گی سبح ہوتے ہی سماج باتی پارٹی کے مکھے اکلیش یادب نے خود مورچہ سمحالا دعویٰ یہ کہ بازی اب بی ایس پی کے ساتھ سے نکل چکی یہ بات مائیوٹی کو بھی پتا چل گئی کہ سمویدھان بچانے کے لڑائی انڈیا گٹواندن کے ہاتھ میں آ گئی یہ سارے فیصلے اسی قبول نامے کے سبوت کے طور پر ہو رہی ہیں لہٰذا بی ایس پی کو ووٹ دیکھ کر اپنا ووٹ خراب نہ کریں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے لمبے چوڑے پوسٹ میں اکلیش یادب نے لیا بسپا نے اپنے سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ کا جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ ان کی پارٹی کا انتریک وشہ ہے دراصل اس کے پیچھے اصلی کارن یہ ہے کہ بسپا کے ایک بھی سیٹ آتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ بسپا کے ادھکانش پرم پراغت سمرتھک بھی اس بار سمویدھان اور آرکشن کو بچانے کے لیے انڈیا گھٹ بندن کو ہی ووٹ دے رہے ہیں اس بات کو بسپا اپنے سنگٹھن کی وفلتہ کا روپ میں لے رہی اسی لیے ان کا شیش نیترتو سنگٹھن میں اتنا بڑا فیر بدل کر رہا ہے لیکن اب بازی بسپا کے ہاتھ سے نکل چکی سچ تو یہ ہے کہ جب بسپا کا پرباوک شیطر ہوتے ہوئے بھی پچھلے تین چرڑوں میں ان کی ایک بھی سیٹ نہیں آ رہی ہے تو پھر باقی کے چار چرڑوں میں تو کوئی سمبھاب نہ بچتے ہی نہیں ایسے میں ہم سبھی ووٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ خراب نہ کریں اور جو بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر جی کے سمویدھان کو بچانے کے لیے سامنے سے لڑ رہے ہیں انڈیا گھٹ بندن کے ان پرتیاشیوں کو ووٹ دے کر جتائیں اور سمویدھان کے سنگٹھ آرکشن بھی بچائیں اسی لیے آگرہ ہے کہ سمویدھان آرکشن اور اپنا مان سمبان بچانا ہے تو اپنا ووٹ سپا کو دیں یا جہاں انڈیا گھٹ بندن کا پرتیاشی ہو بہاں ڈال کر سمویدھان اور آرکشن ویرودھی بھاچپا کو ہرائیں اکھلیش یادب کے دابو اور الزاموں کا جواب بھی ویسا ہی آیا مائیواتی نے اکھلیش پر حملہ بولا اور انہیں بی از پی میں نا جھاکنے کی نصیحت بھی دے ڈالی بی از پی سنگٹھان میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر گھور دلت ویرودھی سپا اگر کوئی ٹپڑی وچنتہ نہیں کرے تو بہتر اس کے بدلے سپا نترتف کو چناؤں میں اتارے گئے ان کے اپنے پریوار وہ ان کے یادب سماج کے پرتیاشیوں کا کیا حال ہے اس کی کیول چنتہ کریں کیونکہ ان سب کا حال بے حال ہے اپنے اگلے پوسٹ میں مائیواتی نے لیا سپا کا چال چڑیتر وچہرہ ہمیشہ کی طرح آج بھی زبادست دلت اتپچڑا و سمویدھان میں ان کو دیے گئے آرکشن آدھی کے ادھکاروں کی ویرودھی پارٹی کا ہے پرموشن میں آرکشن کو ختم کرنا تتہا اس سمبند میں بلکو سنسد میں پھارنا آدھی ان کے ایسے کار ہیں جسے ماف کرنا مشکل بہجن سماج پارٹی کے مکھیا مائیواتی نے آگے لکھا بی ایس پی سرکار دوارہ بہجن سماج میں جن میں مہانسنتوں گروہوں و مہار پرشوں کے آدھر سمان میں ان کے نام پر یو پی میں بنائے گئے زلوں پارکوں وشف ودیالیوں آدھی کے نام کو جاتی وادی سوچ کے کارن بدلنا سپا سرکار کے ایسے کرتے ہیں جو اتحاس میں کالے کارنامے کے روپ میں درش ہیں سماج پارٹی لمبے عرصے سے یہ سندہ ہے جتاتی رہی ہے کہ مائیواتی کی پارٹی بی ایس پی کے کمان بی جے پی کے پاس اور اخلیش یادب کی انہی آشنکاؤں کے کارن مائیواتی انڈیا کٹ بندن کا حصہ نہیں بن پائے دوسرے ویپکشی دل بھی بی ایس پی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہتے رہے لیکن بی جے پی اسے انرگل آروپ کہہ کر خارج کرتی رہی اس طریقے سے بی آواتی جی کی راجنیتی پچھلے کچھ ورشوں میں چل رہی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دباو میں ہیں اور جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے خلاف انہیں دلی کے اندر ٹکٹ باتے ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دکل بھرسپا میں کافی حد تک بڑھائے اور بسپا کے اندر کچھ تو گڑھوڑ چل رہی ہے روضہ بھاسوں سے بھرپور سیاست و وراثت یہ بہت دن نہیں چلتی اگر روضہ بھاسوں سے بھرپور سیاست و وراثت ہوگی تو وہی حشر ہوگا جو ابھی بسپ میں دکھائی پڑھنا ہے آکاش آنند 2019 سہی بہجن سماج پارٹی کے نیشنل کارڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے لیکن 2023 میں مائیوٹی نے انہیں پارٹی کا نیشنل کارڈینیٹر کے ساتھ ہی اپنا راجنیتی اترادھکاری گھوشت کر دیا جانکاروں کا کہنا ہے کہ مائیوٹی آکاش آنند کی آکرامک شیلی سے خوش نہیں اور انہیں چناؤں میں اس سے فائدے کے بدلے نقصان کیا شنکہ ہونے لگی تھی حالانکہ سماج پارٹی اور کانگریس کا عروف ہے کہ آکاش کے بھانشلوں سے بی جے پی کو نقصان ہو رہا اور یہی وجہ ہے کہ سیتاپور میں ان کے بھانشل کو لے کر ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی اور بی جے پی کے کہنے سے ہی آکاش آنند کو خاموش کر دیا گیا اشوک تیواری کے ساتھ منوچ بانڈے لکناؤ نیوز ٹن فوکر